اب ہم بات کرتے ہیں جو جس کی طرح میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں خدا مند یسو مسیح نے فرمایا اصل میں خدا مند یسو مسیح کا یہ جو پاک لہو ہے دارقیقت یہ بھی ایک بیج ہے دارقیقت یہ بھی ایک بیج ہے خدا مند یسو مسیح کا کفارہ خدا مند یسو مسیح کا لہو بہانہ جو ہے دارقیقت خدا مند یسو مسیح نے ایک بیج بویا اپنے لہو کے ذریعہ سے اپنے پاک خون کے ذریعہ سے کیسے ثابت ہوتا ہے خدا مند یسو مسیح نے فرمایا مقادس یوہنہ رسول کے انجیل میں کہ گندم کا دانا گندم کا دانا جب تک مٹی میں مل کے مر نہیں جاتا پھال کس کے مطلق بات کر رہے تھے تو بات تو کر رہے تھے اپنی کہ گندم کا دانا جب تک مٹی میں مل کے مر نہیں جاتا پھال نہیں لاسکتا اور لیکن جب وہ مٹی میں مل کے مر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ بہت سا پھال لاتا ہے مرزاد اکالی مقادس یوہنہ رسول کے انجیل کا باروہ چپٹر ہے باروہ چپٹر ہے اور اس کی آیت نمبر چوبیس سے ہم پڑھتے ہیں خدا مند کے مقادس کلام میں اس طرح لکھا گیا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گنوں کا دانا زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھال لاتا ہے جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کے زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا اب میری جان گبراتی ہے پس میں کیا کہوں اے باب مجھے اس گھڑی سے بچا لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچاؤں کیا مطلب ہے ان باتوں کا یہ جو کیوں کی ایکزیمپل خدا اندی اسم سے نہیں دی ہے تو نیچے جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بات خدا اندی اسم سے کس کی کر رہے ہیں اپنے کفارے کی بات کر رہے ہیں اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں جس طرح خدا اندی اسم سے نے کہا کہ میں ہوں وہ روٹی جو اسمان سے اتری تو اسی طرح یہاں پر جب گیوں کی بات کی گئی ہے تو خدا اندی اسم اسی نے خود کو ایک گندم کے دانے کے ساتھ بھی تشبیح دی ایک گیوں کے ساتھ بھی تشبیح دی کہ گیوں کا دانہ جب تک کمیٹی میں مل کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو پھر بہت سا بھال لاتا ہے اور پھر اپنے ہی آپ میں وہ اپنے ہی آپ میں وہ بیج رکھتا ہے اور اسی بیج سے پھر آگے اور پودے پیدا ہوتے ہیں حالہ لیے تو خدا اند کے کلام کے مطابق خدا اند یسو مسیح نے اپنا پاک لہو بہا کر کیا کیا روحانی طور پہ ایک بیج بودیا اب وہ بیج ہے وہ شاگردوں کے ذریعہ سے اگا بڑا پھلا اور پھولا اور اپنے ہی آپ میں انہوں نے بیج بھی رکھے اور وہی بیج ہے وہ پھر آہستہ 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 ساری دنیا میں پھیل گئے بارہ بندے نکلے اور ساری دنیا کو ہلا آگے رکھ دیا حالہ لیے تو یہ کیا تھا یہ اسی ایک بیج سے کام آگے چلا ہے تو آج میرے عزیزوں خدامد کے کلام کے مطابق جب ہم خدامد یسو مسیح کے پاک بدن کو لیتے ہیں پاک لہو کو لیتے ہیں تو درقیقت وہی بیج ہے وہ ہمارے اندر بھویا جاتا ہے کلیر ہوا خدامد یسو مسیح کی پاک میز پر شرکت کرنا جو ہے وہ درقیقت اس بیج کو جو آج سے دو ہزار سال پہلے بھویا گیا اور آج ساڑھے سات عرب آٹھ عرب کی دنیا میں وہ پھیل چکا ہوا ہے وہی بیج ہے جب ہم ببتوسما کے بعد پہلی مرتبہ پاک میز پر شرک شرک ہوتے ہیں تو وہ بیج ہمارے اندر بھویا جاتا ہے تو اب یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس بیج کو اگنے دیتے ہیں یا کہ نہیں پھر اس کے بعد اگر وہ اگنے اگنے بھی جاتا ہے تو اس کو پھلنے پھولنے میں مدد دیتے ہیں یا کہ نہیں اور اگر وہ پھلنا پھولنا بھی شروع ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بعد پھر اپنے آپ میں ہی ہم بیج رکھتے ہیں یا کہ نہیں تو یہ دو تین سیپ ہیں جو اس آیتے مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں اللہلویہ تو پھر اس کا کیا مطلب نکلا کہ آج آپ اشائر بانی میں شریک ہوں گے پاک میز پر آپ شرکت کریں گے تو اس کا کیا مطلب نکلے گا یہ کوئی طرح پر رسم پوری کرنا مراد نہیں ہے جس طرح ہم قدس پترسول فرماتے ہیں نا کہ ببتسمہ سے مراد صرف جسم کی محل کچھ اہل دور کرنا مراد نہیں ہے بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے سیم اسی طرح سے اشائر بانی کو لینا یا پاک میز پر شریک کرنا یا پاک بدن پاک روٹی میں سے لینا اور پاک پیالے میں سے پینا جو ہے یہ صرف رسمیاں نہیں ہم کرتے یہ صرف فرد پورا نہیں کرنا بلکہ اس کے روحانی معنی جو ہے جو آج آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ درقیقت ایک بیج آپ کے اندر بویا گیا تاکہ یہ جو زمین ہے یہ اپنے اندر سے کیا کرے پھالدار درختوں کو اگائے اب وہ پھالدار درخت کیا کریں پھلیں کس طرح پھلیں اپنی اپنی جنس کے موافق اور پھر اپنی جنس کے موافق ہی اپنے آپ میں بیج بھی رکھیں اللہ لیا اب نیٹ کے اوپر بڑا بیج ہے انٹرنیٹ پہ بڑا بیج ہے بیج مطلب کلام بڑا بیج ہے لیکن بہت سریا سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ نیٹ کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں نیٹ سے وہ بیج کٹھا شروع کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ان کی جنس کے موافق نہیں ہوتا بیج تو ہوتا ہے لیکن کلام میں کیا حکم ہے کہ اپنی جنس کے موافق پھلیں اپنی جنس کے موافق یا اپنے آپ میں بیج بھی رکھیں تو کلام تو ہوتا ہے بیج تو ہوتا ہے لیکن جنس کے موافق نہیں ہوتا بڑی ایسی ڈاکومنٹرییاں ایسی کومنٹرییاں ایسی تفسیریں ایسے مناظریں اور ایسے کئی معاملات جو ہیں وہ ایسی تھیوریاں جو ہیں وہ بندہ سیکھ لیتا ہے جو کہ اس کی جنس کے مطابق نہیں ہوتی تو جنس کے مطابق اگر پھلنا ہے جنس کے موافق اگر بڑھنا ہے جنس کے موافق اگر اپنے آپ میں بیج رکھنا ہے تو آخری بات کروں گا اس کے لیے ضروری ہے کہ پراپر ایک استاد زندگی میں ہو مقدس پلوس رسول کیا فرماتے ہیں آخری بات ہے مقدس پلوس رسول فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے استاد دس ہزار ہی کیوں نہ ہو لیکن انجیل کے اعتبار سے باب تمہارا میں ہوں سمجھا گئی تو استاد جہاں وہ تو کئی ہوتے ہیں مطلب بچہ سکول میں جاتا ہے پہلی کلاس سے پلے گروپ سے شروع ہوتا ہے اور میٹرک تک پتہ نہیں اس کے کتنے استاد جہاں وہ تبدیل ہوتے ہیں لیکن پلوس رسول کہتا ہے کسی طرح ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھی بہت سارے زندگی میں استاد آئے لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ باپ کون ہے باپ کون ہے جب باپ یاد رہے گا اور کیجئے یہ بڑی اہم بات ہے جب باپ یاد رہے گا تو پھر جنس بھی ہا علیہ جب باپ یاد رہے گا تو پھر جنس بھی یاد رہے گی جب جنس یاد رہے گی تو پھر پھلنا پھولنا بھی اس جنس کے موافق ہوگا تو جب جنس کے موافق کی پھلنا پھولنا ہوگا تو اپنے آپ میں جو بیج رکھیں گے وہ بھی پھر اس جنس کے موافق کی ہوں گے آلالویہ تو یہ وہ بات ہے جو خداون آج ہمیں سکھانا شاتا ہے اس بات کو میرے زیزو سمجھیں غور کریں یہ میرے لیے بھی ایک نیا پیغام تھا جو تھوڑی دیر پہلے ہی سفر کرتے کرتے خداون نے میرے دل میں ڈالا اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو اس کو یاد رکھئے گا خداون آپ سب کو آج کے اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے آمین